اسلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے کہ ہم بہرین میں پاسپورٹ اور ویزا آفیسز میں اپنی 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 کیسے شیڈول کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ بات کریں گے اس کے لیے ہمیں ایک اپلیکیشن کی ضرورت ہوگی جس کو کہ ہم پلی سٹور سے ڈانلوڈ کریں گے چلیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ اپلیکیشن کیسے ڈانلوڈ کرنی ہے سب سے پہلے ہم لوگ پلی سٹور میں جائیں گے پلی سٹور سے اپلیکیشن کا نام لکھیں گے موارد البہرین م ا ا ڈبلی ا ا ا ڈی موارد بہرین پہلے ہی آپ کو مل گئی اس کے اوپر کلک کریں گے میں نے جانلوڈ کی ہوئی ہے تو میں اس کو اپن کرتا ہوں جیسی ہی اپن کریں گے ایسا انٹرفیس آپ کے سامنے اپن ہو جائے گا تو اس میں کافی سارے اپشن ہیں کہ ہم نے کون کون سے کس کس کام کے لیے پر اپائنمنٹ لینی ہے ٹرافک کے لیے لینی ہے یا پاسپورٹ کے لیے لینی ہے یا کسٹم کے لیے لینی ہے تو ہمیں نیشنلٹی پاسپورٹ ریزیڈنس کے لیے لینی ہے تو ہم اس کے پر کلک کریں گے جیسے کلک کریں گے تو ہمیں سب سے پہلے سیلیکٹ کرنا ہے ہمیں کون سی آفیس میں اپائنمنٹ لینی ہے تو ہمارے نزدیکی سارٹ آن ہے ہم اس سارٹ آن پر کلک کریں گے اب آگیا کہ کس کے لیے آپ کو اپنیٹ لینی ہے پاسپورٹ سرویسز کے لینی ہے یا ویزا ریزیڈنس سرویسز کے لینی ہے تو ہمیں ویزا کے لیے چاہیے تو ہم ویزا کو سیلیکٹ کرتے ہیں یہاں سے نیکس آگیا کہ آپ کو ویزا ریزیڈنس ایوننگ سرویسز میں چاہیے یا مورننگ میں چاہیے کس میں ہم سیلیکٹ کرنی ہے تو ہمیں ایوننگ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو ہم ایوننگ یہاں سیلیکٹ کریں گے تو کچھ ایسا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا اب ہم نے ریٹ سیلیکٹ ہوگی ہے خود با خود نیچے سے ہم نے ٹائم سیلیکٹ کرنا ہے کہ کس ٹائم ہم ہمارے لیے ایزی ہے تو ہم یہاں سے ٹائم سیلیکٹ کریں گے جیسے ہم ٹائم پر کلک کریں گے تو آپ کی اپائنمنٹ فکس ہو گئی ہے یہ اب آپ اپنے پاس سنبھال کر رکھیں گے جیسے ہی آپ پاسپورٹ آفیس کے گیٹ پر جائیں گے تو آپ ان کو دکھائیں گے کہ میرے پاس اس نمبر کا یہ ٹوکن ہے میری اپائنمنٹ میں اتنا ٹائم رہتا ہے تو وہ آپ کی اپائنمنٹ دیکھ کر آپ کو آفیس میں ان ہونے کی اجازت دیں گے یہ آپ نے لازم سنبھال کر رکھنا ہے Thank you for watching